اے مصیبت تُو بیکار ہی میرے سر پر من راتی ہے اے مصیبت تُو بیکار ہی میرے سر پر من راتی ہے گوھر سے دیکھ میرے انگ سنگ سائن کی چھتر چھایا لہراتی ہے اوم سائی رام نمشکار پرنام میں سچین آپ سبھی کا سائن کے دیوانے چنل پر ایک بار پھر سے ہر دیکھ سواگت کرتا ہوں آج بدھوار کا دن ہے تاریخ ہے ستائیس اکتوبر آج کا دن ہم سبھی سائن کے دیوانوں کے لیے سائن بھکتوں کے لیے بہت خاص دن ہے اور اس کے پیچھے ایک بہت روچک کہانی بھی ہے تو آج کا یہ دن خاص کیوں ہے اس کے پیچھے روچک کہانی کیا ہے وہ میں آج کے ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں آج کا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ضروری اپیل آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک اگر آپ نے سائن کے دیوانے چنل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب ضرور کر لیں آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو پندرہ اکتوبر 1918 کو سائن بابا کا مہا نیروان ہوا تھا اور اس بار یہاں شرڈی میں جو پنیت تھی اتصا ہوا سائن کی مہا سمادھی کا اس کے بھی لائیو درش ہم نے آپ تک پہنچائے تھے آج 27 اکتوبر کا دن ہے اسی دن سال 1918 میں سائن کے مہا نیروان کو تیرہ دن ہوئے تھے اور پھر اس دن اس موقع پر الگ الگ جگہوں سے تمام سائن بھکت شرڈی گاؤں میں جو تیروی کے سمائے اتصار کریائے کی جانی ہوتی ہے اس کے لئے اکتریت ہوئے تھے بالا صاحب بھاٹے دوارا تیروی کی اتصار کریائے اور ویڈھی کی گئی برہمنوں کو بھوچ دیا گیا باپو صاحب جوگ اور اپاسنی جی اس دن پریاگ راج گئے گنگا جی کے تٹ پر بابا کی تیروی کے ویڈھی سمپن کیے گئے یہاں شرڈی میں سائن بابا کی سمادھی کی پوجہ ارچنا کرنے کے لئے ایک پندرہ سدسیوں کی سمیتی گھٹیت کی گئی باپو صاحب بھٹی کو اس کا ادھکش چنا گیا یہ ساری چیزیں ایک طرف ہو رہی تھی اور دوسری طرف بابا کے ایک پرم بھکت نانا والی نے اسی شرڈی میں اسی مندر پرانگن میں اپنے پران تیاغ دیئے تھے اور اصل معنیوں میں سویچھا سے ہی پران تیاغے تھے آج کے دن ان کی سمادھی کو بھی 103 سال پورے ہو رہے ہیں تو ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا وستار سے بتاتے ہیں بابا جنہیں پریم سے نانا والی کہتے تھے ان کا اصل نام شنکر نارائن ویدی تھا ایک برہمن تھے اور سائن پر اپار شردھا رکھتے تھے پرم سائن بھکتے تھے یہ نانا والی تھوڑے سے وچتر اور انوکھے ویقتی تھے بابا کے سب کاریوں کی دیکھبھال بھی وہی کیا کرتے تھے لیکن تھوڑے منموجی ویقتی تھے تو کبھی کبھی عجیبوں گریب برطاو کیا کرتے تھے کبھی جیب میں سامپ لے آتے کبھی بچھو پکڑ کر موہ میں دھر لیتے کبھی چلاتے ہوئے گاؤں بھر میں دوڑ پڑتے تو کبھی کیچڑ میں لوٹ جاتے اور ان کی انہی آدتوں کی وجہ سے لوگ انہیں سرپھرا بھی سمجھتے تھے لیکن یہ بات بھی سچ تھی کہ نانا والی کی بابا پر بڑی شردھا تھی اور بابا کا بھی ان سے کافی سنے تھا کبھی کبھی لوگ ان کی شکایت بابا سے کرتے پر بابا کبھی بھی ان پر کروڈھت نہیں ہوتے تھے اُلٹا وہ ان لوگوں سے کہتے کہ آپ ہی اس سے بچ کے رہیے بابا نانا والی سے کبھی کبھی کہتے کہ تم ایسے کرو گے تو لوگ شردھی آنا ہی چھوڑ دیں گے ایک دن کی بات ہے دوارکہ ماہی میں بابا کا آسن لگا ہوا تھا سبھے سبھے بابا آسن پر بیٹھے ہوئے تھے درشن کے لیے آئے ہوئے بھکتوں کی سنکھیا بھی دوارکہ ماہی میں اس دن زیادہ تھی تب ہی نانا والی وہاں آئے اور کہا ماما آپ اٹھو وہاں سے مجھے وہاں پر بیٹھنا ہے وہ بابا کو ماما کہتے تھے تب ہی بابا اپنے آسن سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بابا کے آسن پر نانا والی بیٹھ گئے دوارکہ ماہی میں اس وقت موجود سبھی لوگ ایک دوسرے کا موہ تاکنے لگے کہ کیسا صرف ارہ آدمی ہے جو بابا کے آسن پر بیٹھ گیا ہے لیکن اس پرکار سے انعیاس ہی آگیا دیے جانے اور وہاں سے اٹھائے جانے پر بھی بابا میں کنچت ماتر بھی اپرسنتہ کی جھلک نہیں تھی تھوڑے سمیں وہاں بیٹھ کر نانا والی اٹھے اور پھر انہوں نے بابا کے چرن پکڑ لیے اور کہا کہ آپ اپنے آسن پر ہی ویراجیے کیونکہ آپ کی جگہ وہی ہے اور میری آپ کے چرنوں میں پندرہ اکتوبر انیس سو اٹھرہ کے دن جب بابا کا مہا نیروان ہوا اور یہ بات جیسے ہی نانا والی کو معلوم چلی تو وہ آکروش کرتے ہوئے دوار کا مائی میں دوڑے چلے آئے کہنے لگے کہ میرا ماما چلا گیا میرا ماما چلا گیا اب ان کے بینا میں اکیلا کیسے جی پاؤں گا اس کے بعد سے وہ یہی ہنمان مندر میں بیٹھے رہنے لگے انہوں نے ان بلکل تیاغ دیا اور جیسے میں نے شروعات میں کہا تھا جیونت سمادھی یہ بلکل صحیح بات تھی بینہ انپان کے بابا کے تیروی کے دن یعنی 27 اکتوبر انیس سو اٹھرہ کو نانا والی نے اپنے گروہ کے سائن کے ورہ میں پران تیاغ دیئے سائن بابا مندر پریسر میں ہی لینڈی باگ کے پوروی دوار پر نانا والی کی سمادھی بنوائی گئی ہے نانا والی کی سائن پر شردھا اور بھکتی آدرشتہ کے پرتیمان کی پراکاشتہ ہے موسیقا